بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایک ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن ٹوئنٹی فور اور سیکشن ٹوئنٹی فور کہتی ہے کہ پرسنل بار ٹو ریلیف دیگر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو عدالت سے سپیسیفک پرفارمس کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ فور جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حال نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر لاپ بنانے والوں نے بہت سی سیکشن ایسی منشن کی ہیں کہ جن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ سپیسیفک ریلیف جو ہے اپٹین کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف سپیسیفک ریلیف نہیں ہو سکتا اور ڈگری اس کی نہیں لی جا سکتی اور اسی طرح انہوں نے یہ جو سیکشن اس کے اندر منشن کی ہے سیکشن ٹوئنٹی فور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پرسنل بار ٹو ریلیف کہ کون سے لوگ ہیں جو ذاتی طور پر جو پرسنلی عدالت سے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری حاصل نہیں کر سکتے اور وہ کون سی وجہات ہیں وہ کون سے اس کے اندر ریزنز ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کو سپیسیفک ریلیف کے تحت ریمیڈی اویلیبل نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے اندر چار چیزوں انہوں نے منشن کی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن چار چیزوں کی انہوں نے نشاندی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی معاملہ آئے یا کوئی کانٹریکٹ آئے تو اس کے اندر پھر عدالت جو ہے وہ سپیسیفک ریلیف کی ڈگری گرانٹ نہیں کرتی اس کا ایڈیکیٹ ریلیف یہی ہے کہ ان کو ڈگری نہ دی جائے تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص معایدے کی خلاف ورزی کا معافضہ طلب نہ کر سکتا ہو پہلی بات کہ جو شخص کسی معایدے کی خلاف ورزی کا معافضہ طلب نہ کر سکتا ہو اس کو عدالت جو ہے پھر سپیسیفک ریلیف کی ڈگری گرانٹ نہیں کرتی یہ پہلی بات ہے تو اس کی میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں گا then you will be understand easily اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مکان ہے اور وہ مکان کا کانٹریکٹ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اس مکان کو پینٹ کر گئے دوگے میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے اور ہمارے درمیان ایک ایگریٹن کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اور میں آپ کے مکان کی دو تین چھتیں کرتا ہوں اور اس کے بعد بھاگ جاتا ہوں اور آپ کچھ دن میرا انتظار کرتی ہیں اور اس کے بعد کسی نئے بندے کے ساتھ کسی ٹیک ادار کے ساتھ معایدہ کر لیتے ہیں اب میں عدالت میں جا کر اس معایدے کی سپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری جو ہے وہ سیکھ نہیں کر سکتا نہ ہی میں اس کے اندر کوئی کمپنسیشن سیکھ کر سکتا ہوں یہ پہلی چیز ہے یعنی کہ جو بندہ کسی معایدے کی خلافورزی کرتا ہے اور خلافورزی کرنے کے بعد پھر وہ عدالت میں جا کر اور اس معایدے کی سپیسیفک ریمیڈی سیکھ نہیں کر سکتا اور جیسا کہ میں نے اس کو آپ کی ایکزمپل بھی دی اس کے بعد انہوں نے اس کے ساب کلاس بی کے اندر سیکشن ٹوینٹی فور کی ساب کلاس بی کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کانٹریکٹ کے پرفارمنس کا اہل نہ رہے ایف اس کی جو ایبلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے یا معایدے کی کسی لازمی شرط کی وہ وائلیشن کرے جس کی تعمیل اس شخص پر پینڈنگ ہو تو ایسا شخص بھی عدالت کے اندر آ کر سپیسیفک ریلیف کی ڈگری عدالت میں سیکھ نہیں کر سکتا سیکشن ٹوینٹی فور کی تا ہے میں اس کی ایک آپ کو ایکزمپل دوں گا تو بات سمجھ میں آسانی ہوگی فور ایکزمپل آپ ایک سکول چلاتی ہیں اور سکول میں آپ نے سکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراب کی سروس پروائیڈ کر رکھی ہے جس کے لئے آپ نے ایک بس خرید رکھی ہے اور آپ اخبار میں ایڈورٹائز کرتی ہیں اور مجھے آپ اپنا ڈرائیور بنا لیتی ہیں مجھے ڈرائیور بردی کر دیتے ہیں فارم کانٹریکٹ بیس کے اوپر ایک سال کے لیے اور جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ٹرانزنگ کنڈیشن مینشن کرتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سکول سے مشرقی طرف جانا ہے اور فلاں پوائنٹ تک جانا ہے اور وہاں سے آپ نے بچوں کو اٹھانا ہے اور سکول کے اندر آ کر چڑھنا ہے اور یہاں چھٹی کے وقت سکول سے بچوں کو اٹھانا ہے اور اس پوائنٹ تک آپ نے جمع کروانا ہے آپ نے معایدے کا اندر لکھا کہ آپ نے ڈیو کیئر کرنی ہے آپ نے بس کا بھی خیال لکھنا ہے اور قوانین کا بھی اترام کرنا ہے اور میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ دن آپ کے بس چلائی ایک دن ایک شخص میری بس سے ٹکرایا کچلا گیا ٹریفک کی لوگ آئے انہیں نے بس کو چلان کیا اور میرا جو لائسنس تھا ڈرائیونگ لائسنس اس کو سسپینٹ کر دیا منسوخ کر دیا اس کو معطل کر دیا اور اس کے اندر ایک وائلیشن مجھ سے یہ بھی ہوئی کہ میں روٹ پورا نہیں کرتا تھا اور روٹ پورا کرنے سے دو تین چار کلومیٹر پہلے میں بس کھڑی کر دیتا اور وہ چار کلومیٹر بچے چل کر آتے اور اس کی شکایتیں اکثر سکول میں وہ ریسیب کرتا ہماری سکول کا پرنسپال آپ ریسیب کرتے اور اس میں دوسری بات یہ ہوئی کہ بس کا بھی چلان ہو گیا بندہ بھی کچلا گیا ایف ای آر بھی دہ رہی ہو گی لسانس بھی منسوخ ہو گیا اب ان تمام صورتحال کے اندر میں عدالت کے اندر جا کر آپ کے خلاف سپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری سیکھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک تو اس معایدے کو جو میرا اور آپ کے سکول کے ساتھ ہوا میں اس کے قابل نہیں رہا کیونکہ میرا علیہ السانس منسوخ ہو چکا دوسرا بات باس کا چلان ہو گیا اور تیسری بات کہ میں روٹ پورا نہیں کرتا تھا اور اس کی شکایتیں اکثر ملتی تھی اب یہ میری پرسنل جو ہے یہ میری وائلیشن ہے کانٹریکٹ کی اور ان تمام قوانین کی جو میرے کانٹریکٹ کے ساتھ سائن کیے تھے آپ کے سکول نے یا آپ نے میں نے ان کی وائلیشن کی اب میں کسی بھی طور پر اس کا الیجیبل نہیں ہوں کہ میں عدالت کے اندر جاؤں اور جا کے آپ کے سکول کو اور آپ کو آپ کے خلاف کوئی ریمیڈی سیکھ کروں یا سپیسیف پرفارمس کا دعویٰ دائر کروں کہ میرے تو ابھی جی گیارہ مہینے باقی ہیں اور ان کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ کیا تھا تو وہ عدالت پھر ایسے وائلیشن کی صورت میں مجھے مزید سپیسیف پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کرے گی اس کے بعد انہوں نے تیسری چیز اس سیکشن ٹوینٹی سیون کے اندر منشن کی ہے اب تیسری چیز انہوں نے سیکشن ٹوینٹی سیون کے اندر جو منشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلے ہی ریلیف کسی کانٹریکٹ کا اس کی وائلیشن کی صورت کے اندر وصول کر لیا گیا ہو تو پھر اس کے اندر سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری عدالت گرانٹ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بندہ پرسنلی عدالت کے اندر جا کے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری اپٹین کر سکتا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے اب میں میرا ایک قالی پلات ہے اور اس کی اوپر میں اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے نقشہ بھی بنا لیا وہ نقشہ اپروو بھی ہو گیا اور اس کے اندر بیسمنٹ تھی اس کے فاسٹ فلور تھی سیکنڈ فلور تھی اور اس کے میں نے آپ کو میں نے ٹائم بھی اس کے اندر ٹائم بھی تھا اور ساری باتیں تھی اب میں نے آپ کے ساتھ آپ ٹھیکے دار ہو مکان تعمیر کرتے ہو آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا آپ کہتے ہو جی ٹھیک ہے میں آپ کو مکان تعمیر کر کے دوں گا ہمارے درمیان معاملات سیکل ہو گئے پندرہ بیس دن کے بعد پچیس دن کے بعد جب میں موکے پہ اپنے مکان کو دیکھنے گیا میں نے جب دیکھا کہ آپ نے بنیادیں کھوت کر ان کے اندر بنیادیں بنائیں اور ان کے اوپر دیوار بنائیں اور شیٹرنگ کر کے اس کے لنٹر کے تیاری شروع کر دی اور اوپر آپ نے سریعہ بھی بان دیا جب میں وہ آنگ گیا دیکھا وہ نیچے تو بیسمنٹ بنی ہوئی نہیں ہے تو مجھے میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا اب میں کہتا ہوں آپ نے یار میں نے یہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہو آپ نے بیسمنٹ بنانی ہے آپ نے بیسمنٹ بنا ہی نہیں ہے آپ نے اوپر لنٹر کی تیاری شروع کر رہی ہے کال آپ لنٹر دال دوگے تو بیسمنٹ کے در ہے اب مجھے اس بات پہ وہ بڑا دکھ ہوا بڑا نقصان بھی ہوا اب میں نے وہ جو آپ کے پیسے بنتے تھے جتنا آپ نے کام کیا اور میں نے آپ کو فارح کر دیا اب کیونکہ آپ نے میری ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے وہ عائدے کو وہ پرفارم نہیں کیا آپ نے اس کے اندر وائلیشن کر دی اور میں نے آپ کو کہا دا بیسمنٹ بنا ہو آپ نے بنا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو جتنے آپ کے رقم منتی تھی جتنا آپ نے کام کیا وہ میں نے آپ کو وائل کی اور آپ کو فارق کر دیا میں نے کہا بھائی بس میں نے آپ سے کام کروانا ہی نہیں ہے میں نے جتنا کام آپ سے جتنا آپ نے کام کر دیا بس مجھے اس سے زیادہ آپ سے کام نہیں کروانا آپ جا سکتے ہیں میری طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ختم ہے یہ نہیں آپ پیسے فکنے ہو جائیں اب آپ عدالت کے اندر جا کے اس معاہدے کی سپیسیفی پرفارمس کی ڈگری نہیں لے سکتے آپ اس کے اندر سپیسیفی پرفارمس کی ڈگری عدالت سے نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے ایک تو وائلیشن کی ہے سری وائلیشن کی ہے اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کے بنتے تھے وہ میں نے آپ کو پیک کر دیئے اب آپ عدالت کے اندر جو آپ ریلیف حاصل کر چکے ہیں جو پہلی آپ ریلیف حاصل کر چکے ہیں اب عدالت کے اندر جا کے آپ یہ سپیسیفی پرفارمس کا دعوی نہیں کر سکتے کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا مکمل معاہدہ وہ کرنے کا تو جب مجھے عدالت بلائے گی تو میں کہوں گا جی کہ میں نے اسے کہا تھا کہ بیسمنٹ بنا اس نے بنا ہی نہیں ہے اس نے وائلیشن کی ہے لہذا میں نے اس کو پیسے دے دیئے جو اس کے بنتے تھے تو پھر عدالت آپ کو پھر وہ اس پیسے پرفارمس کے ڈگری اس معاملے کے اندر یا اس کانٹریکٹ یا اس دعوی کے اندر گران نہیں کرے گی اس کے بعد انہوں نے سیکشن پونٹی سیون یا اپنا پونٹی فور کی سب کلاس ڈی کے اندر ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو کانٹریکٹ سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہو کہ تعمیل معاہدہ کے لیے یا پرفارمس آپ کی کانٹریکٹ کے لیے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تیہ ہو چکے ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جس کو پہلی انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ معاملات تیچ ہو چکی ہیں وہ عدالت میں جا کر پھر سپیسیفک پرانفارمس کے ڈگری عدالت کے اندر سیکھ نہیں کر سکتا وہ پرسنلی باہر ہے اب اس کی میں ایکزامپل دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے اس نے مسٹر بی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ میں آپ کو دو سال کے لیے ایک دس ہزار کی عوض ایک مکان آپ کو رنڈ پر دوں گا اور آپ جو ہے یا مسٹر بی جو ہے وہ اس کے لینے پر راضی ہو گیا جب ٹائم آیا تو مسٹر بی جو ہے وہ مکان کرائی پر لینے سے انکاری ہو گیا اور مسٹر اے جو ہے اس نے عدالت کے اندر سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری کے لیے دعوی دائر کر دیا اور عدالت سے پھر مسٹر عدالت سے اس نے کمپنزیشن حاصل کر لی اب نہ تو مسٹر بی اور نہ مسٹر اے یہ دونوں عدالت کے اندر جا کر اس معاہدے کی سپیسیف پرفارمس کی ڈگری نہیں لے سکتے اب ان کے پاس رائٹ ہی ختم ہو چکا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے درمیان معاملات تیہ ہو چکی ہیں یعنی کہ معاہدہ ہوا تھا اب انہوں نے وہ معاہدے کی وائلیشن کی مسٹر بی نے اور بی نے اس کا معاہدہ بھی دے دیا اب نہ مسٹر اے نہ مسٹر بی ان دونوں کے پاس ریمیڈی نہیں ہے وہ نہیں انٹائٹل انہوں نے سپیسیف پرفارمس سیبل کو تو یہ چار چیزیں جو ہیں آج ہم نے ڈسکس کی پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص معاہدے کی خلاف برزی کرے اور معاہدے کی خلاف برزی کرنے کی صورت میں وہ اس کا معاہدہ طلب نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ عدالت کے اندر جا کر سپیسیف پرفارمس کے ڈگری سیکھ نہیں کر سکتا دوسری بات جو بندہ پرفارمس کا اہل نہ رہے یعنی کہ وہ جو ایبیلیٹی تھی وہ ایبیلیٹی اس کے پاس نہ رہے یا جو اس نے معاہدے کے اندر جو ٹرانزنگ کنڈیشن مینشن تھی اس کی کسی اس کسی ٹرم کی اس نے سریحن وائلیشن کی ہو اور ابھی اس کا معاہدہ پینڈنگ ہو تو پھر وہ پرسنی طور پر اس معاہدے کے اندر سپیسیف پرفارمس کے ڈگری عدالت سے سیکھ نہیں کر سکتا تیسری بات جو بندہ پہلے ہی ریلیف جو ہے وہ حاصل کر چکا ہو کسی وائلیشن کے اگینسٹ کسی معاہدے کی وائلیشن کے اگینسٹ وہ دوسری پارٹی سے اگر وہ کوئی ریمیڈی یا معاہدہ حاصل کر چکا ہو وہ پھر عدالت کے اندر آ نہیں سکتا اور نہ ہی وہ عدالت سے سپیسیف پرفارمس کے ڈگری حاصل کر سکتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ جس کو معاہدے سے پہلے ہی پتا ہو کہ تعمیل معاہدہ کے لئے یہ جو معاملات ہیں یہ تیہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ شخص عدالت کے اندر آ کر سپیسیف پرفارمس کے ڈگری حاصل نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ پہلے ہی مینشن ہے معاہدے کے اندر تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کچھ کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ انڈری شیفر لڑ